بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبًا كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيهِ فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَسْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَا ظَرَبْتَهُ فِي أَسْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا حَصَلَ كَانَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ ترجمہ فصل اور جب آپ تصحی سے ہر فریق کا حصہ جاننا چاہے تو ضرب دیجئے اس عدد کو جو ہر فریق کو اصل مسئلہ سے حاصل ہوا ہے فِي مَا ظَرَبْتَهُ اس عدد میں جس کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دیا ہے فَمَا حَصَلَ كَانَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ جو عدد حاصل ہوگا وہی اس فریق کا حصہ ہوگا عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عبارت کا ترجمہ آپ حضرات اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائے ہوں گے اس کی وجہ ہے میں جب مطلب سمجھاؤں گا مسئلہ لکھ کر کے بورٹ میں دکھاؤں گا پھر اس کے بعد ایک بار ترجمہ کروں گا تو پھر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ عبارت کا ترجمہ کیا ہے اب خلاصہ سمجھئے صاحبِ کتاب اس فصل سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تصحی سے ہر فریق کا حصہ ہم کیسے معلوم کریں تو صاحبِ کتاب اسی مسئلے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ نے اس سے پہلے جو تصحی کے اصول سلاسہ اور اصول سبعہ میرے اسباق پڑے اور سنے ہوں گے تو جو صاحبِ کتاب آج کے سبق میں یعنی تصحی کے ذریعے سے ہر فریق کا حصہ معلوم کیسے کریں گے یہ جو آج کے سبق میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں صاحبِ کتاب میں اس بحث کو اور اس بات کو اور اس اصول کو اصول سلاسہ میں اور اصول سبعہ میں زمناً بیان کر دیا ہے اور اگر آپ میرے سبق کو اچھی طرح سے سن کر کے سمجھ کر کے اور تمرین بنا کر کے یہاں آئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب میں اس عبارت کا مطلب سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی بہرکیف صاحبِ کتاب اس فصل کو الگ سے بیان کر رہے ہیں اور اس میں یہی بیان کریں گے کہ تصحی کے ذریعے سے آپ ہر فریق کا حصہ کیسے معلوم کریں گے ایسے تو میں بتا چکا ہوں آپ کو لیکن صاحبِ کتاب جب یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو چونکہ عبارت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے یہاں پر بھی اس بات کو سمجھ لیجئے عبارت کا ترجمہ تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا میں بورڈ میں ایک مسئلہ لکھتا ہوں پھر اس مسئلے پر عبارت کو فٹ کروں گا تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ دیکھئے بورڈ میں آپ کے سامنے یہ میت لکھا ہوا ہے میت کا نام اوپر میں نے یہاں پر یہ زید لکھا ہے اس کے بعد وارسین میں یہ پانچ بیٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے تین دادی ہے وارسین میں اور دو چچا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو چچا میں نے بورڈ میں لکھا ہے اچھا ان پانچ بیٹی کو کیا ملے گا سلسان ملے گا میں نے دے دیا کیوں سلسان ملے گا آپ بیٹی کے احوال میں ایک بار غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا جب ایک سے زائد بیٹیاں ہو تو اس صورت میں سلوسان ملتا ہے اس لیے یہاں پر سلوسان ملا تین دادی انہیں سدوس ملا کیوں سدوس ملا اس لیے کہ دادی کو محروم کرنے والا کوئی حاجب نہیں ہے دادی کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو سدوس یا پھر محروم تو یہاں پر وہ محروم ہونے والی حالت نہیں ہے اس وجہ سے سدوس ملا چچا یہ اسباہ بنے گا میں نے چچا کو اسباہ بنا دیا اب مسئلے کی تخریج کتنے سے ہوگی تو چونکہ سلوسان اور سدوس ان میں سے سدوس یہ سب سے چھوٹا عدد ہے لہٰذا اور ایک ہی نو سے آتے ہیں سلوسان اور سلوس تو سب سے چھوٹے عدد کے ہمنام یعنی سلوس کے ہمنام عدد سے مسئلے کی تخریج ہوگی تو چنانچہ سلوس کا ہمنام عدد چھے ہوگا اب میں یہاں پر چھے لکھتا ہوں یہ چھے سے مسئلے کی تخریج ہو گئی چھے کا سلسان کتنا آئے گا چھے کا سلسان چار آئے گا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر چھے کا سدس کتنا آئے گا چھے کا سدس ایک آئے گا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر سدس چار اور ایک پانچ ہوئے بچے کتنے ایک بچا چھے میں پانچ چلے گے بچے ایک تو وہ ایک اسبا کو ہم نے دے دیا یہ چچا کو دے دیا آپ اچھی طرح سے بوٹ میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر مسئلے کی تخریج ہو گئی ہے اب آپ کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اس فریق میں کس رواقے ہو رہا ہے کیسے پانچ بیٹی ہے اور ان کا سیہام چار ہے یہاں پر بھی کس رواقے ہوا تین دادی ہے سیہام ایک ہے کس رواقے ہوا اور دو چچا ہے سیہام ایک ہے کس رواقے ہوا اب اس کس رکو ختم کرنے کے لیے ماہ قبل میں جو بیان کیا گیا تھا تصحیق اصول سلاسہ اور اصول سبعہ ان اصولوں کی ان اصول کی روشنی میں ہم آداد محفوظ کر لیں گے چلیے تو سب سے پہلے ہم چار اور یہ عدد رؤوس اور عدد سیہام میں نسبت دیکھیں گے پانچ اور چار میں کون سے نسبت ہے تباہی ان کی نسبت تو چنانچہ میں نے پانچ کو محفوظ کر لیا اور آداد محفوظہ کے خانہ میں لکھتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر آداد محفوظہ کے خانہ میں پانچ لکھا اب یہاں پر دیکھیں تین اور ایک یہاں کون سے نسبت ہے تباہی ان کی نسبت ہے تو کل عدد رؤوس کو عدد محفوظہ میں لکھ لیجئے چلیے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تین پھر اس کا بات دیکھئے کہ یہاں پر دیکھئے یہ تین ہے اور اس کا عدد سیہام ایک ہے تو یہ نہیں دو ہے دو دو چچا یہ دیکھ رہا آپ یہاں پر دو دو چچا اور عدد سیہام یہاں پر ایک ہے تو دو اور ایک میں کون سے نسبت ہے تباہی ان کی نسبت ہے تو چنانچہ میں نے دو کو بھی یہاں پر آداد محفوظہ کے خانہ میں محفوظ کر لیا یہ دیکھئے یہ آداد محفوظہ میرے پاس یہاں پر جمع ہو گئے آپ جہاں پر میرا قلم دیکھ رہے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے میں نے تسحیق کے اصول سلاسہ کی روشنی میں آداد محفوظہ کو آداد محفوظہ کے خانے میں جمع کر لیا اب آداد محفوظہ میں تسحیق اصول سبعہ میں سے جو بھی اصول یہاں پر پایا جائے گا ان اصول کی روشنی میں ہم یہاں پر مضروب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے اب ہم آداد محفوظہ میں نسبت دیکھتے ہیں اب ہم آداد محفوظہ میں جو نسبت دیکھیں گے وہ تسحیق کے بعد کے جو اصول اربعہ ہیں میں شروع میں غلط کہہ رہا تھا اصول سلاسہ اور اصول سبعہ مجھے بعد میں اصول اربعہ کہنا چاہیے تھا چونکہ اصول سلاسہ اور اصول اربعہ کل ہوتا ہے اصول سبعہ تو مجھ سے یہاں پر غلطی ہو گئی خیر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو تسحیق کے جو اصول اربعہ ہیں جس کو میں اصول سبعہ کہہ رہا تھا غلطی سے تو وہ اصول اربعہ یعنی بعد کے جو چار اصول ہیں تو بعد کے چار اصول میں سے جو بھی قائدہ ان آداد محفوظہ میں جاری ہوگا میں اس قائدے کو یہاں پر چلاوں گا اور پھر اس قائدے کی روشنی میں مضروب نکالنے کی کوشش کروں گا تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آداد محفوظہ کے پانچ اور تین میں کون سی نسبت ہے تو آداد محفوظہ کے پانچ اور تین میں تبایون کی نسبت ہے جب تبایون کی نسبت ہو تو اصول اربع میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اب ہم پانچ کو تین میں ضرب دیں گے پانچ کو تین میں ضرب دیں گے تو حاصل زرب میرا میرا کیا آئے گا پانچ کا پہاڑا چلا کر کے دیکھ لیجئے پانچ یہ کم پانچ دونی دس پانچ تیا پندرہ حاصل زرب میرا پندرہ آ رہا چھوٹا سا یہاں پندرہ میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھئے چھوٹا سا میں نے پندرہ یہاں پر لکھ دیا اب یہ حاصل زرب اور یہاں پر جو دو ہے اس میں نسبت دیکھیں گے کون سی نسبت ہے یعنی حاصل زرب پندرہ اور ادھر دو یہاں پر کون سی نسبت ہے دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں پندرہ اور دو یہاں پر بھی تبایون ہی کی نسبت ہے جب پندرہ اور دو میں تبایون کی نسبت ہو تو پھر قائدہ ہے اصول اربا تصحیح کے اصول اربا کا یہ قائدہ یہ ہے کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیجئے اب ہم پانچ کو پندرہ کو دو میں ضرب دیں گے تو میرا حاصل ضرب آئے گا تیس تو چلیے پانچ کو میں نے تین میں ضرب دیا تو حاصل ضرب دیا دو میں ضرب دیا تو حاصل زرب تیس آیا یہی آخری حاصل زرب مضروب بنے گا اب میں نے تیس جو آخری حاصل زرب ہے اس کو مضروب کے اوپر یہاں پر لکھ دیا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تیس لکھ دیا میں جب مضروب نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا مضروب کا دو کام ہے نمبر ایک اصل مسئلے میں زرب دینا ہے نمبر دو تمام وارثین کے سیاہ میں زرب دینا ہے تو تسحیق اصول سبعہ میں یعنی اصول سلاسہ اور اصول اربعہ تو کل ہو کر کے اصول سبعہ ہوئے تو تسحیق اصول سبعہ میں صرف یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ مضروب کیسے نکالیں گے نمبر دو مضروب کو اصل مسئلے میں مسئلہ آئی لا ہو تو عالم زرب دیں گے بس اتنا ہی صاحب کتاب نے بیان کیا اور آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ مضروب کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وارثین کے سیاہ میں زرب دیجئے تو یہ جو دوسرا کام آج صاحب کتاب بتا رہے ہیں اس دوسرے کام کو میں نے تصحیق اصول سبعہ میں ہی بیان کر دیا تھا اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ میرا سبق پڑھ کر کے آ رہے ہیں سمجھ کر کے آ رہے ہیں تو یہ سبق سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ یار یہ باتیں تو ہمیں پہلے سے معلوم تھی ہی چلیے کوئی حرج کی بات نہیں تو میں مضروب نکالنے میں کامیاب ہو گیا اب جو میں نے جو یہ تیس مضروب نکالا ہے تو آداد محفوظہ میں ادھر سے میں نے جوڑا تو تیس آیا اگر آپ ادھر سے جوڑیں گے نہ تب بھی آپ کا حاصل زرب آخری حاصل زرب تیس ہی آئے گا وہ کیسے ایک بار میں کر کے دکھاتا ہوں دیکھئے دو اور تین میں کون سی نسبت ہے تو دو اور تین میں تبایع ان کی نسبت ہے تو آداد جب آداد محفوظہ میں تبایع ان کی نسبت ہو تو تصحیق کا اصول اربع میں سے ایک قائدہ یہ کہتا ہے ہمیں کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں زرب دیجئے چنانچہ دو کو ہم نے تین میں زرب دیا ہم پہاڑا چلائیں گے دو یکم دو دو دونی چار اور دو تیا چھے دو تیا چھے تو اب ادھر سے ہم جب کریں گے تو چھے میرا حاصل زرب آئے گا اب یہ جو چھے حاصل زرب اس چھے حاصل زرب اور پانچ میں دیکھیں کون سی نسبت ہے تبایع ان کی نسبت ہے جب تبایع ان ہی کی نسبت ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں زرب دیجئے چھے کو پانچ میں زرب دیں گے تو چھے پنجھے تیس تو وہی آپ کا حاصل زرب اور نتیجہ وہی آئے گا تیس تو بہر کیف تیس میرا مضروب ہے اب ہم کیا کریں گے مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے تو چلیے تیس کو ہم چھے میں ضرب دیتے ہیں تو میرا کیا حاصل ضرب آتا ہے یہ دیکھیں تیس کو ہم چھے میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب ایک سو اسی آئے گا وہ کیسے آئے گا آپ یا تو موبائل میں کر کے دیکھ لیجئے یا پھر آپ کھالی جگہ میں بورڈ میں کر کے دیکھ لیجئے کلم کا بھی لکھا کر کے دیکھ لیجئے آپ کہیں سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیوں نہیں کر کے ہمیں بتا رہے ہیں تو میرے عزیز میں نے آج سے ایک یا دو سبق پہلے یہ تفصیلا سمجھایا ہے آپ کو تو اب میں دوبارہ اس لیے ضرب کیسے کریں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ حساب کا اصول ذابطہ قائدہ ہے اور آپ کو حساب آنا چاہیے اور میں ایک مرتبہ یہ سمجھا چکا ہوں اس وجہ سے میں دوبارہ تیس کو چھے میں کیسے ضرب دیں گے وہ نہیں بتا کر کے حاصل ضرب کیا آئے گا میں صرف وہ بتا رہا ہوں تو دیکھیں چھے تیس کو ہم نے چھے میں ضرب دیا تو میرا حاصل ضرب آئے گا ایک سو اسی اب میں یہاں پر تصحیح کا نشان لگا کر کے ایک سو اسی لکھتا ہوں دیکھیں یہ ایک سو اسی آیا یہاں تک تو آپ نے تصحیح کے جو اصول سبعہ یعنی اصول سلاسہ اور اصول اربعہ میں بیان کیے گئے تھے یہاں تک تو آپ کو پہلے سی بتا دیا گیا تھا آج کے سبق میں اس سے آگے کا بتائیں گے اب یہاں پر رکھ کر کے میں آپ کو یہ بات یہ سمجھاؤں اگر آپ تصحیح کے اصول اچھی طرح سے نہیں سمجھے ہیں آج کا سبق آپ کو نہیں سمجھ مائے گا کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ جو آج صاحب کتاب جو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اتنا عمل ہو جانے کے بعد کا عمل سمجھا رہے ہیں جو اتنا عمل نہیں جانتا ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا اب صاحب کتاب کیا کریں؟ ہمارا اصول تو یہی تھا کہ مضروب کا دو کم نمبر ایک اصل مسئلے میں ضرب دینا ایک کم ہم نے کر دیا مضروب کا دوسرا کم یہ ہر وارسین کے سیہام میں ہر فریق کے سیہام میں ضرب دو اب ہم تیس کو چار میں ضرب دیں گے تیس کو ایک میں ضرب دیں گے تیس کو ایک میں ضرب دیں گے یہ میں نے اصول بتایا تھا اب صاحب کتاب اسی بات کو تھوڑا لمبا کھینچتان کر کے بیان کر رہے ہیں حاصل اور نتیجہ وہی آئے گا جو میں نے آپ کو پہلے سے سمجھایا تھا کہ مضروب کا دو کم نمبر ایک اصل مسئلے میں ضرب دو نمبر دو تمام وارسین یا فریق کے سیہام میں ضرب دو تو تمام وارسین اور فریق کے سیہام میں ضرب کیسے دیں آج کے سبق میں صاحب کتاب وہی سمجھا رہے ہیں اب میں یہاں پر وہ کیسے دیں پہلے عبارت پڑھوں گا پھر اس کے بعد یہاں پر عمل کروں گا تاکہ آپ عبارت کو تطبیق دے سکیں اور عبارت کو اس مسئلے پر فٹ کر سکیں آپ دیکھیں میں ایک بار عبارت پھر سے پڑھتا ہوں آپ عبارت پر غور کیجئے گا اور آپ اپنی اپنی کتاب کھول کر کے رکھیں پھر سبق سنیے وَإِذَا عَرَتَّ جب آپ ارادہ کریں چاہیں کیا انتعریفہ نصیبہ کلی فریق منت تصحی کہ انتعریفہ آپ پہچان لے نصیبہ کلی فریق ہر فریق کا حصہ کس سے منت تصحی کہ بھئی تصحی سے یہ تصحی ہے نا اصل مسئلہ تو چھے ہے تصحیہ مسئلہ ایک سو اسی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ تصحیہ مسئلہ سے ہر فریق کا حصہ کتنا آتا ہے یہ جو چار ہے یہ حصہ ہر فریق کا یہ جو پانچ بیٹی اس کا جو حصہ چار ہے وہ اصل مسئلہ سے چار ملا تصحیہ مسئلہ سے کتنا آئے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو سائب کتاب اس کا اصل بتانے ہیں فَضْرِبْ مَاقَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ اَسْلِ الْمَسْأَلَتِي فِي مَا ذَرَبْتَو تو کہہ رہے کہ آپ ہر فریق کو ہر فریق کے اس سیحام کو جو سیحام آپ نے اصل مسئلہ سے حاصل کیا ہے اس کو ذرب دیئے کہ ذرب دیجئے کہاں ذرب دیں گے فی مَا ذَرَبْتَو فِي أَسْلِ الْمَسْأَلَتِي اس عدد میں ذرب دیجئے کہ جس عدد کو آپ نے اصل مسئلے میں ذرب دیا تھا تو یہ کہہ دیجئے نا صاحب کتاب مظروب میں ضرب دیجئے کیوں آپ اتنا گھما کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس عدد میں فی ما ضرب تہو آپ ضرب دیجئے اس عدد میں جس عدد کو آپ نے ضرب دیا ہے کس سے فی اصل مسئلہ تھی اصل مسئلہ میں یعنی جس عدد کو آپ نے مظروب بنایا ہے اس مظروب میں ضرب دیجئے یہی بات صاحب کتاب کہنا چاہے لیکن تھوڑا گھما کر کے کہہ رہے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس چار کو ضرب دیتے ہیں کس میں اس عدد میں جس عدد کو ہم نے ضرب دیا تھا اصل مسئلہ چھے میں یعنی جس کو میں نے مضروع بنایا وہاں تو اب ہم کیا کریں گے چار کو تیس میں ضرب دیں گے یا تیس کو چار میں ضرب دیں گے بات یہ کی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جیسے تین یکم تین تین دونی چھے تین 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 چھوک بارہ تین چھوک بارہ میں یہاں پر بارہ لکھتا ہوں اور ایک زیرو لگا دیتا ہوں ایک سو بیس آ جائے جا آپ سوچیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا کہ تین کو چار میں ضرب دے دیا وہاں تو تیس ہے جی ہاں وہ تصحیق آپ کو اتنا حساب آنا چاہیے تو بہرکیف صاحب کتاب نے کیا کہا آپ ہر فریق کے اس عدد سیہام کو جو عدد سیہام اصل مسئلے سے ملا ہے اس عدد سیہام کو ضرب دیجئے اس عدد میں جس عدد کو آپ نے ضرب دیا تھا اصل مسئلے میں کتنا ادھر سے یہاں لارے ہیں یہاں سے وہاں لارے ہیں پھر ادھر لے جا رہے ہیں اتنا گھما کر کے لارے ہیں اور ہماری ترتیب کیا تھی آسان ترتیب مضروب سے دو کام کیجئے اصل مسئلے میں ضرب دیجئے تمام فریق کے واسحہ میں ضرب دیجئے کام قتم یہی بات صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں تو میں نے صاحب کتاب کے مطابق کیوں سمجھایا اتنا لمبا گھما پھرا کر کے تاکہ آپ کو عبارت سمجھما جائے اس لئے سمجھایا ورنہ بات وہی ہے جو میں نے پہلے سے آپ کو سمجھایا ہے تو چلیے ہم نے کیا کیا اس میں ضرب دیا فما حسل کان نصیب ذالک الفریقی کتاب کی عبارت دیکھئے آپ جو حاصل زرب ہوگا وہی حاصل زرب اس فریق کا حصہ ہوگا ایک سو بیس آیا حاصل زرب مضروب سے زرب دینے کے بعد تو یہی ایک سو بیس پانچ بیٹیوں کا حصہ بنا تسحیح مسئلہ کے بعد اور تخریج مسئلہ کے بعد تو پانچ بیٹی کا حصہ سے ہم چار تھا تسحیح مسئلہ کے بعد یعنی ایک سو اسی جو تسحیح مسئلہ ہے اس کا ہر وارث کا حصہ کتنا آیا فریق کا حصہ کتنا آیا ایک سو بیس آیا ہر وارث کا نہیں بلکہ ہر فریق کا حصہ ایک سو بیس آیا یہی عمل ہم یہاں کریں گے تو ایک کو تیس مضروب دیں گے تو تیس ہی آئے گا lahm 103 بنگے تو مسئلہ مکمل ہو گیا ایک پر ہم مسئلے کو جانچ لیتے ہیں کہ کیا میرا مسئلہ صحیح بنا کی نہیں بنا تذہیہ مسئلہ کتنا ہیں ایک سو اسی تو کیا یہاں پر یہ کل ایک سو اسی ہے یعنی ایک سو بیس تیس اور سال یہ تیس پورا ملا کر کے ایک سو اسی ہے کی نہیں تو دیکھئے جی ہاں ایک سو ایسے ایک سو بیس اور تیس ایک سو بیس اور تیس کیتنے ہوئے ایک سو پچاس پھر تیس کیتنے وہ ایک سو سی اگڑم سمپل آسانی سابق ایک بار اس طرح سے کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم تصویل کے مسئلہ میں کیے ہیں یہاں سے زیرو لیجے یہاں سے زیرو لیجے پھر یہ زیرو لیجے یہاں پر رکھ دیجے بات ختم پھر یہاں پر دو یہاں پر تین دو اور تین کتنا ہوا پانچ پانچ اور تین کتنا ہوا آٹ آٹ یہاں رکھ دیجے بچا ایک اس ایک کو یہاں رکھ دیجے ایک سو سی بات برابر تو مسئلہ تو مکمل ہو گیا سبق بھی مکمل ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو شاید سبق سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار پھر میں عبارت پڑھ کر کے آپ کو اس مسئلے سے جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تھوڑا آج کا سبق لمبا ہو رہا ہے لیکن دیکھیں مسئلہ بہت آسان ہے اس طرح سے اگر آپ صرف اتنا کہیں کہ مضروب کو تمام فریق کے صحام میں ضرب دے دیجئے تو تصحیح مسئلہ سے جو حصہ ملنا چاہیے مل جائے گا اور مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دیجئے دیجئے تو تصحیح مسئلہ آپ کا نکل کر کے سامنے آ جائے گا مسئلہ یہی ہے لیکن صاحب کتاب تھوڑا ایسے 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 گھما کر کے کہہ رہے ہیں ایک بار آپ عبارت کو ملائیے مسئلے سے مسئلے کو ذہن میں رکھئے اور کتاب سامنے رکھئے اور پھر یہ دیکھئے وَإِذَا عَرَدْتَا اے میرے عزیز جب آپ ارادہ کرے اَن تَعْرِفَ نَصِيبَا كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ تَصْحِیح کہ ہر فریق کے حصے کو جان لے تصحیح سے کتنا ملا ایک سو اسی تصحیح مسئلہ ہے پانچ بیٹی یہ ایک فریق ہے تو اس پانچ بیٹی ایک فریق کو ایک سو اسی تصحیح مسئلہ سے کتنا ملے گا ایک سو بیس ملا ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کتنا ملے گا صاحبِ کتاب کرے فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْأَلَتِ اصل مسئلہ سے ہر فریق کو جو سیحام جو عدد ملا ہے اس عدد کو ضرب دیجئے کہا فی ما ضربتہو فی اصل المسئلتی اس عدد میں ضرب دیجئے جس عدد کو آپ نے پہلے ضرب دیا تھا اصل مسئلہ میں فی اصل المسئلتی اصل مسئلہ میں فما حسلا تو جو حاصلِ ضرب ہوگا کَانَ نَسِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ وہی حاصلِ ضرب اس فریق کا حصہ ہوگا یہ بات بتا رہے ہیں صاحبِ کتاب گھوما پھرا کر کے باقی آپ میری ترتیبی آدھ رکھئے ورنہ پھر آپ اُلج جائیے گا میری ترکیب آسان لفظوں میں یہی ہے کہ آپ کسی طرح سے تسحیقِ اصول کے ذریعے سے مضروب نکالنے میں کامیابی حاصل کیجئے جب آپ مضروب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے مضروب کا دو کام اصل مسئلے میں ضرب دیجئے ہر وارثین کے سیہام میں ضرب دیجئے یا تمام فریقوں کے سیہام میں ضرب دیجئے تمام فریقوں کے سیہام میں ضرب دیں گے تو ہر فریق کا حصہ نکل کر کے آئے گا یا تمام وارثین کے سیہام میں ضرب دیں گے تو ہر وارث کا جو بھی حاصلہ ضرب ہوگا وہی حاصلہ ضرب اس کا سیہام اور حصہ ہوگا تصحیح مسئلہ سے سبق مکمل ہوا دعا کیجئے میرے لئے اللہ پاک اس محنت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ